السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو آشورہ کے روزے کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہی ہیں دیکھو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک نفل روزہ ہے جس کو رکھنا ہے وہ رکھ سکتا ہے جس کو نہیں رکھنا ہے وہ بلکل نہیں رکھ سکتا ہے لیکن اس مسئلے کو لے کر آپس میں علجنا آپس میں جھگڑے کرنا آپس میں ایک دوسرے سے خجت کرنا یہ بلکل ناجائز ہے اور آج یہی ہو رہا ہے ہم نے نفل عبادتوں کو فرائض سے اوپر سمجھا ہوا ہے اتنا احتمام رمضان کے روزے کا نہیں ہوگا جتنا شابان کے روزے کا جتنا محرم کے روزے کا اور بعض لوگوں کے اپنے اپنے معمولات ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے جس کو رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو فرائض سے بڑا درجہ دینا یہ جو عمل ہے یہ بلکل مزاج شریعت کے خلاف ہے اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ نفل عامال پر تو بہت زیادہ فوکس دیتے ہیں زور دیتے ہیں لیکن ہماری اپنی زندگیوں میں ہم فرائض کا کیسے جنازہ نکال رہے ہیں اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرے پاس ابھی ابھی ایک صاحب جو ہے وہ محرم کا ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا آشورہ کا مسئلہ اور میں میرے اوفیشل جو ہے کام کے اندر لگا ہوا ہوں مصروف ہوں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اچانک وہ آگے اور آکے میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو میں تو ایک دم سے یعنی یہ ہو گیا میں حیرت میں پڑ گیا میں بھولا بھائی اچانک ایک دم یعنی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی پوچھنا نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ جو عمل ہے نہ یہ عمل یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا کسی کے بھی گھر میں داخل ہو چاہے اپنے گھر میں ہو یا دوسروں کے گھروں میں ہو حتی تستانسوا یہاں جب تک کہ تم ان کی اجازت نہ لے لو اس وقت تک اس میں داخل نہ ہو اور اس کے رہنے والوں پر سلام کرو افسوس کی بات ہے مجھے افسوس اس لیے ہوا کہ تم ایک نفل عمل کے بارے میں تو تم کو اتنی فکر ہے لیکن فرض کے بارے میں جس بات کے بارے میں قرآن کریم میں حکم ہیں تم کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ ایک آدمی آفیشل کام کرتے بیٹھا تو تم پہلے وہاں سے اجازت لیتے پوچھتے پہلے کہ بھئی ہم نے اندر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے نہیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ بات معلوم ہی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کبھی ہم نے سنے بھی نہیں ہوں گے بہت سارے لوگوں نے کہ قرآن میں ہے اس کے بارے میں آیت وجہ یہ ہے کہ ہم بھی نفل عمل کو اتنا بڑا چڑھا کے اس کو پیش کرتے ہیں اور بس اگر کسی نے نہیں کیا کہ سیدھا وہ جہنم میں ہی جانے والا ہیں افسوس کی بات ہے یہ تو نفل عمل اگر آپ کو سہولت ہے تو بالکل آپ نے اس پہ عمل کرنا چاہیے لیکن اس سے بھی بڑا درجہ فرائز کا ہے اس سے بھی بڑا درجہ اپنے والدین کے حقوق کا ہے اگر آپ اپنے والدین کو ناراض کر کے آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے ابھی قربانی کے موقع پر میں نے دیکھا ایک صاحب نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیئے ماں باپ بیچارے بڑے بڑے دونوں جو ہے اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے آلی شان بنگلے کے اندر پہنچ گئے اور یہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹس پر دیکھئے ہم اپنے بنگلے میں آگئے اور یہ ہمارے قربانی کے بکرے جو ہے یہاں پہ باندے ہوئے ہیں اور ان بکروں کی ہم قربانی دینے والے ہیں کوئی فائدے کا نہیں ہے جب تمہارے ماں باپ آہیں بھر رہے ہیں گھروں کے اندر اور ایڈیاں رگڑ رہے ہیں اور ان کی آہیں اور بددعائیں نکل رہی ہیں کہ ہماری اولاد نے ہم کو بے سرو سامانی کی حالت میں چھوڑ دیا ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہم کو پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے وہ اپنے گھر میں ایڈیاں رگڑ رہے ہیں اور تم اپنے بنگلے کا سیلیبریشن کر رہے ہو ہم جو ہے ہمارے بنگلے کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اب ہمارے بنگلے میں دس بارہ بکروں کی قربانیاں دی جائے گی وہ تمہارے دس بارہ بکروں کی قربانی میں بتا رہا ہوں نا سوائے ریاکاری اور دکھاوے کے کچھ بھی نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا ایک بکرے سے تو تمہارا واجب آدھا ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو تمہارا دکھاوے اور ریاکاری ہے کچھ اچھ فائدہ نہیں ہے سوائے ریاکاری دکھاوے بڑے پن تم نے دس بارہ نہیں اگر سو دو سو بھی بکرے زباہ کیے اور تمہارے ماباب اگر تمہارے گھر پہ ناراض ہے اور وہ تم سے خوش نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ فضائل صدقات میں آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میں یہ فضائل عامل فضائل صدقات اور منتخبہ حدیث کی مثالیں اس لئے دیتا ہوں کیونکہ عام طور پہ ہر آدمی اس میں ڈھونڈ سکتا ہے تو فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص سے اس کے ماباب راضی اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور جس سے اس کے ماباب ناراض اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض اس لئے ماباب کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی پوشیدہ ہے تو یہ چیزوں پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے ہم نے جو ہے دوسرے کی میراس غبن کر لیے دوسرے کا مال دوسرے کا مال جو ہے ہم نے غبن کر لیے ابھی جیسے میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں میں ہمیشہ ایک مثال دیتے رہتا ہوں کہ ایک صاحب سے میرا قرضہ آنے کا ہے اب میرے پیسے آنے کے ہے اور میں نے اس انسان کو اتنی مجبوری کی حالت میں وہ قرض دیا تھا اب وہی انسان مکت المکرمہ جا رہا ہے عمرے کے لیے اور بیت اللہ کے پاس ایسی فوٹو لے کے سیلفی لے کے جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے چلو وہ انسان جو ہے میرے میرا تو ٹھیک ہے چلو کہ میں نے جو ہے صبر کر لیا اور میں نے یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں ہے بھائی جب وہ انسان دے گا تو دے گا کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسے پچاسو انسان لوگ ہیں جو لوگوں کے قرضے جو ہے دینا باقی ہے اور جو لوگوں کا آپ کے اوپر قرض ہے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان ایک نمبر کا بے غیرت ایک نمبر کا بے شرم ایک نمبر کا بے حیاء انسان ہیں پچاسو لوگوں کا اس کو قرض دینا ہے اور وہ دینا چھوڑ کر ہم رمضان پورا مکت المکرمہ میں گزاریں گے اور ہم عمرہ کریں گے کوئی فائدے کا نہیں ہے تیرا پورا مکت المکرمہ میں رمضان گزار نہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک انسان بندوں کے حقوق نہیں عدا کر دیتا یعنی جو بندوں کا حق اس کے ذمہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق وہ عدا کر رہا ہے وہ سارے حقوق وہ تو اپنی جگہ پہ عبادت کر رہا ہے نفل پڑ رہا ہے صدقے دے رہا ہے خیرات دے رہا ہے لیکن یہ جو بندوں کے حقوق اس کے ذمہ باقی ہے قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں لے کر جن جن کا حق اس کے ذمہ باقی تھا ان کو لوٹایا جائے گا اس لیے کہ بندوں کے جو حقوق ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندوں کو ان کے حقوق نہ مل جائیں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس میں آپ نے کمی بیشی بھی کی تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو مجھے آپ بتاؤ ایک ایسے انسان کا ایک ایسے انسان کا جس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہے اور وہ اگر یہ شائننگ مار رہا ہے کہ میں رمضان مکہ میں گزاروں گا اور میں عمرہ کر رہا ہوں کچھ کچھ فائدے کا نہیں ہے دیکھو یہ ریاکاری اور دکھاوے کر کے پہلے وہ لوگوں کے پیسے دو جن لوگوں کا تمہارے اوپر قرضہ ہے اور میں یہ مثال ہمیشہ اس لیے دیتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں اتنے اس سے جتنے پیسے جو ان صاحب پہ قرض ہے نا تو میں ہمیشہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ اگر میرے اکیلے کے پیسے رہتے تو مسئلہ کچھ اور تھا مجھے ایسے پچاس لوگ ملے ہوئے ہیں جن لوگوں کے بھی پیسے ہیں تو پتا چلا کہ ایسے بے غیرت لوگ جنہوں نے اس کو ایک دھندہ بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے سے جڑے ہوئے ہیں یا جو لوگ اپنی عزت کرتے ہیں یا جو لوگ اپنا احترام کرتے ہیں وہ ایسے کو بکرا بناوں تو اس لیے میں بار بار مثال دیتا ہوں تاکہ لوگ چوکر نہ رہے لوگوں کے جبے دیکھ کر ان کو قرضہ دینے سے اور لوگوں سے اپنی نزبتیں دیکھ کر قرضہ دینے سے میں اس لیے بار بار بولتا ہوں میرا بار بار بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا آپ لوگوں کو یہ لگے کہ یار یہ تو بار بار جو ہے وہ قرضے کی ہی بات بتاتے ہیں میں جان بوچ کر بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پچاس لوگ ملے اس طرح سے تو مجھے افسوس ہوتا ہے میں اسی لیے یہ ساری مثالیں دیتا ہوں کہ نفل عمال پہ تو فوکس ہے آپ کا نفل عمال پہ بعد میں مجھے پتا چلا وہی قرضہ لینے والے صاحب جو ہے پیر صاحب کی مجلس میں بہت پابندی سے جاتے ہیں میں بولا پیر صاحب نے کبھی بندوں کے حقوق پہ بیان کیے نہیں شہید پیر صاحب کا نمبر ہوتا تو میں ہی ان کو فون کر کے بولتا تھا کہ آگلی مجلس میں ذرا لوگوں کو یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ لوگوں کو جو ذکر و اذکار اور جو تسبیحات اور جو معمولات اور جو ضاعف آپ جو لوگوں کو تلقین کر رہے ہو اس میں یہ بھی بتاؤ جب تک تم لوگوں کے حقوق نہیں عدا کرتے ہو جو لوگوں کے تمہارے ذمہ ہیں بھلے وہ کسی بھی درجے میں ہو جیسے کسی کے قرض اگر تمہارے ذمہ ہیں دو پہلے ان کے پیسے ان کو بعد میں عمرے کے لیے جانا پوری دنیا کو چکر مار کے یعنی وہ کسی نے لکھا تھا بھلے جو انسان بیت اللہ کے تواف کر رہا ہے یعنی بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہے تو ایسے انسان کا بیت اللہ کو چکر لگانا کیا فائدے کا جس نے کئی لوگوں کو جو ہے نا چکر میں لے کر کئی لوگوں کو جو ہے چکر میں لے لیا اور وہ چکر میں لیے ہوئے پیسے کما کے اب بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے یہ ایسے کے چکر کیا کام گئے افسوس کی بات ہے یہ تو پہلے جو ہے نا یہ سب باتیں ہم سیکھیں یہ باتیں سیکھیں ہم یہ جو چیزیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو اس میں یہی ساری باتیں ملیں گی کہ جو معاملات ہیں اور معاشرت ہیں آپ نے کتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس اور کتنا زیادہ اس کے اوپر زور دیا چاہے وہ ماباپ کے حقوق ہو چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہو چاہے وہ لوگوں کے حقوق ہو تو یہ عامل ہم نے بھی اب غور کرنا چاہیے جو ہم مناظرے کر رہے ہیں آشورہ کے روزے پر کسی نے رکھا تو وہ اپنے آپ کو ولایت کے اقدم اعلی مقام پر سمجھ رہا ہے اور نہیں رکھنے والے کو حقیر غلط بات ہے یہ پہلے جو فرائز ہے اس کے اوپر ہم دھیان دیں پہلے جو کرنے والے عامل ہیں ہمارے مجلسوں میں اگر غیبت ہے لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں ہو رہی ہے کچھ فائدے کے نہیں ہے پھر یہ ایسے عامل کرنا کیونکہ تم حرام کا ارتکاب کر رہے ہو اور نفل عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا ستی وادی راجہ حریش چندر بن گیا ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے اللہ تعالی ہم کو دین کے صحیح مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ